ہلو دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور تھوڑا سا افسوس ہوا دوستو پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ نرسی کو لے کر جو ایک فیصلہ آنا تھا آج اور جو کہ نہیں آ پایا ایک چولی میں نے دو تین دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ آگے ٹلنے والا ہے کیونکہ خیر آگے ٹل گیا ہے اور ہمیں بھی افسوس ہے لیکن ویڈیو شروع صاحب نے ایسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ دو دن کی لڑائی نہیں ہے یہ ایک ہفتے کی لڑائی نہیں ہے یہ کئی مہینے تک چلنے والی لڑائی ہے اور انشاءاللہ نہ رکیں گے نہ تھکیں گے اور ہمارے حوصلہ جو ہے وہ تھمے گا نہیں ٹوٹے گا بھی نہیں ہم عزمے کے ساتھ لڑیں گے اور ڈڑتے رہیں گے جب تک ہمیں آزادی اور ہمارا فیصلہ نہ مل جائے چلیں شروع کرتے ہیں دوستو دعا میں ضرور یاد رکھے گا کہ انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کا فیصلہ آ جائے اور ایک بہتر کل ہمیں ملے ہمارے دیش کے اندر آئیے دوستو ہمیں شروع کرتے ہیں ایک ایسے بھی دھان سوا کی جو میرا فیوریٹ ہے اور شاید آپ لوگوں کم ہی جو یہاں سے جڑے ہوں گے جہاں سپاس کے ان کا بھی فیوریٹ ہوگا یہ فیوریٹ اس لئے کہ یہاں پر امیدیں کافی ہے مائ ایسے بادی ہے ان ساری چیزوں کو لے کر ہم لوگ اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں جو نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہو سکے تو آئیے دوستو ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے کیا ہوا تھا ہم تھاکور گنج ویدھان سوا کی بات کر رہے ہیں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر پرتیاشی کون ہے اس بارے مائم کی طرف سے اور کتنا پرسن مسلم ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے آئیے چلتے ہیں پہلے تھوڑا سا پیچھے کیور دوہزار دس میں دوہزار دس اگر تھاکور گنج ویدھان سوا کی بات کر رہے ہیں تو دوہزار دس کے اندر جو جیت ہوئی تھی لجی پی کی طرف سے کنڈریٹ کو ٹکٹ ملا تھا جن کا نام تھا نوشاد عالم جی ہاں نوشاد عالم کو یہاں سے ٹکٹ ملا سیکنڈ پوزیشن جدیو کی طرف سے جو ٹکٹ ملا تھا وہ گوپال کمار تھا اور تھرڈ پر یہاں پر رحمان جی تھے کانگریس کی طرف سے اور ان سی پی اور جی مم اس طرح سے رہا تھا رینگ دوہزار دس کے اندر چھتیس ہزار تین سو بہتر ووٹوں کے ساتھ انہوں نے نوشاد عالم نے جیت حاصل کی تھی دوہزار دس کے اندر اب تھوڑا سا پہلے چلتے ہیں دوہزار پندرے کی بات کر رہے ہیں تو دوہزار پندرے کے اندر آپ دیکھیں یہی نوشاد عالم پھر سے ان کو ٹکٹ ملا اور اس بار ٹکٹ ملا کن کو جدیو کی طرف سے جی ہاں پندرے کے اندر آر جی ڈی اور جدیو کا گٹ بندن تھا سب کو یاد ہونی چ کیا یہ اور حالانکہ اس بار ٹوٹ چکی ہے اور اس بار دونوں الگ الگ ہے تو جدیو سیکنڈ میں بھی دوہزار پندرے کے اندر بھی نوشاد عالم کی تو ٹکٹ ملا اور انہوں نے چوہتر ہزار دو سو انچالیس ووٹوں کے ساتھ ٹاپ کیا یعنی کہ فشٹ رینگ پر آیا جیت حاصل کی یہاں پھاکر گھنڈی بیدان سبا سے جبکہ سیکنڈ پر وہی جو گوپال کمار کو ملا رہے تھے جو جدیو کی طرف سے ملا تھا یہاں پر بھی سیکنڈ پر ہی رہا تھا دو پر فیاض عالم اس بی کی طرف سے اور اس طرح سے جی ایم ایم یعنی کہ دھرک سیو سرین کی جو پارٹی دھرکنڈ کی پارٹی اس طرح سے احمد حسین کو ملاتا یہ فورت پر رہا تھا لیکن ہم لوگ بات کرتے ہیں دوہزار بیس کی دوہزار بیس یہ ایدان سبا کیوں امپورٹنٹ ہے ایم ای ایم کے لیے اور کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جیت پکی ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر آ کر ہم لوگ دیکھیں مسلم پپولیشن کی دوہزار الیون کے سنسس کے اگر ہم لوگ یہاں پر مسلم وٹرز کو دیکھیں اور پرسنٹیز کی بات کریں مسلم اور ہندو کی تو ہندو کا جو پرسنٹیز ہے یہاں پر ماتر 35.18% یعنی کہ 35% یعنی کہ مان لیتے ہیں اگر بھرہا کے بھی almost 36% یہاں پر ہندو پپولیشن ہے جبکہ مسلم پپولیشن جو ہے یہاں پر 64% سے بھی زیادہ ہے جی ہاں یعنی کہ 65% تو 65% مسلم پپولیشن بہت ہوتے ہیں سکھ بھی ہے بودشت بھی ہے جین بھی ہے ادھر ریلیجن بھی ہے اور اس طرح سے وہ کم کم ہے اور نگلیجبل مان کر چلتے ہیں لیکن میں جو یہاں پر بیرس سے مسلم پپولیشن کا وہ بہت زیادہ ہے اور وہ 65% کے آس پاس ہے اور یہ اتنا پرسنٹ بہت اچھا پرسنٹ ہوتا ہے یہ کسی کو بھی گرا سکتا ہے کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے اور کسی کو بھی جیت دلا سکتا ہے تو یہ ہے اور یہاں کے جو جس طرح سے یہاں کے لوگ کام کر رہے ہیں آئیے ہم لوگ پرتیاشی کو دیکھتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملنے والا ہے تو جی ہاں یہاں پر جو امائیم کو طرف سے ٹکٹ ملے گا وہ ٹکٹ یہاں پر ڈاکٹر تارا شویتہ آریہ جی کو ٹکٹ مل رہا ہے تھاکور گنج مدھان سبا سے تو امیت کرتا ہے ہمیں نراش نہیں کریں گی اور ایک بہتر ایک فیچر ہمیں یہاں کے لوگوں کو ضرور ملے گا اگر ان کو سپورٹ کریں گے ان کو جیتائیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ویدان سبا کے بارے میں یا بیہار کے الگ الگ ویدان سبا کے بارے میں کومن شاک سرمن جرور بتائے گا تب تک کے لئے الویدہ چاہتے ہیں شکریہ جائن